ڈرمسریل ترک وفا انہیلا سجیلا انم جیسی بہنیں تو خدا کی ذات کسی دشمن کو بھی نہ دے جو اپنے بھائی کی خوشیوں کو تباہ کر کے یہ سوچ رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ سنجیتہ ہیں ادھر آیاز ایز بار روحی پڑا اور معافییں مانگنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی بھی آسٹرہ ہے ہی نہیں سوائے انم اور سبتے کے انہی کے ٹکروں کے اوپر پل لہا ہے آنے والی کسی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے مریم پریشان ہو کر رہ چکی ہوئی ہے جس طرح کا اس گھر میں اس کے ساتھ بیہیو ہو رہا ہے جب اسے اس بات کا انتازہ ہوتا ہے کہ انم کے سر کے اوپر چوٹ لگ چکی ہے اس کا حال چال جانے کے لیے بھی جائے گی لیکن یہاں پر انم سجیلا اور انیلا اس کی اتنی خاصی دولائی کر دیں گی کہ وہ پریشان ہو کر لان میں نکل آئے گی اس بار وہ سبتے کو مشورہ دینے کی برپور گوشش کرتی ہے سبتے گاڑی کے اوپر جا رہا ہوتا ہے پریشان ہو کر اسے اپنی بہنوں کی اتنی زیادہ فکر ہے اتنی فکر تو آج اسے مریم کی بھی نہیں جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ادھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر مریم بولے پڑتی ہے مریم کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ انیلا آپا اکیلی ہیں اپنی زندگی میں اتنی زیادہ عمر کا حصہ گزارنے کے بعد آج اگر وہ اکیلی ہیں اسی وجہ سے وہ گھر میں اس طرح کے ہنگامہ برپا کر رہی ہیں مریم کہتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کر انہیں کسی ساتھی یا کمپینینشپ کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہیں یہاں پر سبتہین کہتا ہے کہ میری اپا کی مرضی ہے وہ جب چاہیں شادی کر سکتی ہیں میں انہیں اس چیز سے منع تو نہیں کروں گا لیکن آپا نے ہمارے لئے اپنی زندگی ساری وقف کر دی وہ اب کبھی بھی شادی نہیں کرنے والے ہیں ادھر مریم فونکال سن رہی ہوتی اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی کہ پیچھے سے ندیم آ جاتا ہے ندیم آ کر یہاں پر کھری کھری سنائی دیتا ہے کہتا ہے کہ مریم تم جس تنی مرضی ان لوگوں کی قدر کر لو لیکن یہ کبھی بھی تمہاری قدر کرنے والے نہیں ہیں انہوں نے خود ہی تمہیں بھسانے کی کوشش کی تھی کہ رات کے وقت مہمان آئیں گے انہیں بھی پتتا کہ دوپیر کے وقت ہی مہمانوں نے آنا ہے مریم کو اس بار پتا چلی جائے گا ادھر انم بستر کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے یہاں پر پریشان ہو چکی ہے اوپر سے جوس لے کر انیلا پہنچ جاتی ہے انیلا تو اپنی چھوٹی بہن کی یہاں پر خدمت کر رہی ہوتی ہے یہاں پر سجیلہ گور کر رہی ہے کہ آگر یہ دیکھو نا آج اپنے بھائی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے انیلا کیا کیا کر رہی ہے اچھی کو ایسا مزا سکھائیں کہ وہ الگ ہو جائیں یہاں پر انم کہتی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں وہ کبھی بھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے ادھر سبتے اور مریم دوسرے کے ساتھ جوس پر رہے ہوتے ہیں شاپنگ تو انہوں نے اس بار مال سے کری لی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں لیکن ان خوشیوں کو کبھی بھی اس کی بہنیں برقرار نہیں رہنے دیں گی انیلا تو اس بار صرف وہ صرف سبتے کے پیچھے ہی ہے اور سبتے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ گھر کے کچھ رازدان ہوتے ہیں اب گھر کی بہو کو ہم اپنی چھوٹی بہن اور آیاز کی باتیں بتائیں گے تاکہ یہی کل کو ہمارے خلاف آ کر گھڑی ہو جائیں باتیں کری رہی ہوتی ہیں کہ اوپر سے زجیلہ بھی آ کر ان کے اتنی قریب آ جاتی ہے کہتی ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی بہن کے رازدار ہوتے ہیں اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے دوسری جانب آیاز اور سبتے کا اس بات جب آمنا سامنا ہوا تو یہاں پر اپنا موبائل فون پکڑا ہی دیتا ہے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا کہتا ہے کہ سبتین بھائی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کوئی چھوڑی نہیں کیا آنکھوں میں انسو لیے ہوئے یہاں پر سبتین کہتا ہے کہ اگر یہ تمہاری کہانی جھوٹی نکلی نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ آیاز یہاں پر جھوٹی کی کہانی بنا کر سبتے کو ٹرائپ کر لیتا ہے کیونکہ وہ تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے اسی نے تو پیسے انم کے اکونٹ سے نکلوائے تھے لیکن انیلا سجیلا جس طرح سے کر رہے ہیں بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ اگر مریم کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو مریم کے ساتھ بھی تو اٹیس یہ ہے سبتے اس کا نکاح ہوا ہوا ہے ہم سب بھی دوستوں کے کیا رائے ہیں نیچے کمسیشن میں اپنی محبت بری رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کو بٹنز زود پڑے گا اپنے کیا لکھئے گا تو وہ امیاد رکھے گا اللہ حافظ